اسلام علیکم فرینڈز امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم اپنی ویڈیو میں بسکٹس بنانے جا لے ہیں جس کے لئے مجھے انگریڈینٹ چاہیے میں نے مکھن لے لیا ہے 150 گرامز کپ میں دیکھیں گے تقریباً 1 کپ کسٹر شگر لے لیا ہے 2 ٹیبل سپونز کوکو پاورڈر ملک پاورڈر بیکنگ پاورڈر 1 ٹی سپون میدہ 1.5 کپ اینڈ، 1 کردد اور ہوگا ٹیس پونز اب ہم اپنی میکسنگ سٹارٹ کرتے ہیں اسے کining پر تہر Regional پہر تہرانچائے اس کو اپنے بیٹ کر لوں گی اور اتنا بیٹ کروں گی تاکہ یہ فلافی ہو جائے اور اس میں تھوڑا سی ایر شامل ہو جائے اور پھر اس میں چینی شامل کروں گی یہ دیکھیں فرنس ہمارا بٹر کا کلر تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے اب میں اس میں آہستہ آہستہ کر کے چینی شامل کروں گی یہ دیکھیں فرنس ہمارا چینی اور مکھن بہت اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب اس میں میں ڈرائی ملک پاوڈر ایڈ کروں گی اور اس کو بیٹ کروں گی میں انڈا شامل کروں گی اور اس کو اچھے سے بیٹ کروں گی جی فرنس اب ہم نے جو میدہ لیا تھا میں نے اس کے اندر بیکنگ پاوڈر شامل کر دیا اب تھوڑا تھوڑا کر کے میں اس میں شامل کرتی جاؤں گی اور اس کو مکس کرتی جاؤں گی جی فرنس میں نے اس کو اس طرح سے پہلے بیٹر سے کیا تھا پھر اس کے بعد میں سارا سپیچولا سے میکس کر کے اس کے بعد ہاتھ سے میں نے گون لیا دیکھیں میرا آٹا کتنا اچھا ہو چکا ہے اس کو آپ تھوڑی دیر کے لیے بشاک اگر موسم کے ساب سے ہم چلیں گے میرے ادھر تو ابھی موسم بہت گرم نہیں ہے نارمل ٹیمٹریچر ہے تو آپ ورنہ اگر گرمی ہو تو آپ فریج میں رکھ کے بٹر بہت زیادہ جلدی ملٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو آٹا سٹیکی ہو جائے گا تو آپ فریج میں ہی رکھ کے تھوڑی دیر بعد یوز کر سکتے ہیں اب میں اس میں سے آدھا بیٹر علیدہ کر دوں گی اس میں میں کوکو پاوڈر شامل کروں گی اور آدھے کوکو میں وائٹ ہی رہنے دوں گی اس میں میں کوکو پاوڈر شامل کر دیتی ہوں اس کو بھی ہم اچھی طرح سے گون لیں گے اس میں مجھے دودھ غیرہ ڈالنے کی بلکل ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ میرا آٹا اتنا سوفٹ ہے کہ یہ کوکو پاوڈر اس میں اچھے سے میکس ہو جائے گا جی فرینڈز ہماری دونوں ڈوز ریڈی ہو چکی ہیں کوکو پاوڈر بھی میں نے میکس کر دیا تھا اور پلین ملی ڈو بھی میری تیار ہو چکی ہے اب ہم اپنے بسکٹس بناننا شروع کرتے ہیں آپ کا جو دل کریں جس طرح کی شیپ دل کریں آپ بنا سکتے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے میں بالز لے لوں گی اس کے سکس میں بالز بنا لوں گی فرینڈز میں نے یہ سکس بالز بنا کے یہ بسکٹ بنا لیے اس کو ہلکا ہلکا پریشر کر دیں گے تاکہ اس کی پیٹلز بن جائیں اسی طرح سے آپ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ شیپ سے بسکٹس بنا سکتے ہیں میں اس کو مولڈ میں رکھتی ہوں جی فرینڈز ہم ڈو کو اس طرح سے بیل لیں گے اور کوئی بھی کٹر لے کے آپ اسے کوئی بھی شیپ بنا سکتے ہیں اس طرح سے پھر آپ نائف کی مدد سے اٹھائیے گا کیونکہ بٹر اس میں ہونے کی وجہ سے بہت سوفٹ ہوتی ہے ڈو پھر بسکٹ کی شیپ خراب ہونے کا ڈیر ہوتا ہے اس طرح سے میں نے کافی بسکٹس بنا لیے ہیں اور سارے بسکٹس میں اسی طرح سے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ شیپ کے بنا لیں گی سارے بسکٹس بنا کے اگر آپ کا دل کرے اور پستہ اخلوٹ بادام جو بھی آپ کا دل کرے اب یوز کر سکتے ہیں جی فرنڈڈ ہمارے سارے بسکٹس بن چکے ہیں میں نے کچھ سانچے کے بغیر بنایا ہے کچھ سانچے کے ساتھ بنایا ہے آپ کو جس طرح ایزی لگے آپ بنا سکتے ہیں میں نے اس میں باداموں کا بھی استعمال کیا ہے میں نے اس میں اخلوٹ کا بھی استعمال کیا ہے میں نے اس میں چوکلٹ چپ کا بھی استعمال کیا ہے آپ کا دل کرے آپ کے پاس ہو پلین میں بھی بہت اچھے لگتے ہیں اب ہم اس کو بیک کرنے کے لئے رکھ دیتے ہیں 300 celsius پہ 10 سے 12 منٹ کے لئے ہم بیک کریں گے ورنہ آپ اپنے آون کے تمپریچر کے حساب سے بھی کر سکتے ہیں جی فرینز میں نے آون میں بیک کرنے کے لئے رکھتی ہیں میں اس کو 10 سے 12 منٹ کے بعد آپ سے جی فرینز ہمارے بسکٹس بیک ہو چکے ہیں میں نے ان کو 10 سے 15 منٹ کے لئے اسی طرح کاؤنٹر ٹاپ پہ چھوڑ دیا تھا اب میں ان کو پلیٹ میں نکالتی ہوں جی فرینز ہمارے بسکٹس میں نے پلیٹ میں نکال دی ہیں میں آپ کو یہ توڑ کے دکھاتی ہوں کتنے اچھے بنے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی ریسپی اچھی لگے تو ٹرائے کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے اور فرینز اور فیملی میں شیئر کریے اللہ حافظ